اللہ لی خمسطن خطفی بیہا حضر المبارل حاکمہ المصطفی والمتزا و بناہما والفاتحہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وحنا بارکہ و اسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ حسینِ تخلیق کا شہکار حسینِ بھے علی عشق کا مطلعہ انوار حسینِ بھے علی حسینِ تخلیق کا شہکار حسینِ بھے علی عشق کا مطلعہ انوار حسینِ بھے علی پیکرِ صدق و صفا مظہرِ تسلیم و رضا پرتبِ احمدِ مختار حسینِ بھے علی پرتبِ احمدِ مختار حسینِ بھے علی دو زخی آپ کے رتبے سے کاما واقف ہیں دو زخی آپ کے رتبے سے کاما واقف ہیں اہلِ جنت کے سردار حسینِ بھے علی اور ایک لعنت ہے یہ زمانے کے لیے فعلِ یزید ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعلِ یزید اور ایک سعادت تیرا کردار حسینِ بھے علی تر پہ آیا ہے تیرے آج تہی تست نصیر تیرا دربار ہے دربار حسینِ بھے علی حبت سے بڑی الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصلابکہ یا سیدی یا حنیب اللہ وہ مہرِ صفت قافلہ سالار کا چہرہ وہ مہرِ صفت قافلہ سالار کا چہرہ نیزے پہ دمکتا رہا سردار کا چہرہ وہ مہرِ صفت تھا قافلہ سالار کا چہرہ نیزے پہ دمکتا رہا سردار کا چہرہ وہ آئی نہ تھا چہرہِ شبیر کے جس میں آتا تھا نظر حیدرِ کررار کا چہرہ وہ خطبہِ زینب کے علی بول رہے تھے ہر لفظ پہ فق تھا پھرِ دربار کا چہرہ اور دیکھو گے کہ خرشید قیامت کے برابر دیکھو گے کہ خرشید قیامت کے برابر لاؤ دے گا نصیر ان کے طلبگار کا چہرہ پیار سے بڑھے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسلامکہ سیدی یا حبیب اللہ ہم دو سلاة اور منقبت کے بعد معزز و محترم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وشکر للہ خالقِ عرض و سما کے کرم اور توفیق سے آج کی اس بزن میں سالانہ محفل پاک راکبِ دوش مصطفیٰ شہزادہِ گلگوں قبا نورِ نظرِ حلیل مرتضیٰ لختِ جگرِ سیدتِ نسا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ و تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ و فقہ جو میدانی کرولہ میں جنہوں نے اپنی جانب کے نظرانے پیش دیئے ان کی بارگاہ ناز میں اپنی محبت عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لئے آپ حضرات بھی تشریف فرمائیں میں بھی الحمدللہ اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں اللہ رب زلاللال سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں محفل پاک کی صدارت پیرِ طریقت رابرِ شریعت پخروس سعداد حضرت کی بلا پیٹ سنجد علی رضا شاہ صاحب دامت برکات و حمد خدسیہ آپ فرمارہیں اللہ رب زلاللال سعدادِ عضاق کی بارکات کسیرہ جلیلہ میں احتاف فرمائیں محفل پاک کی سرپرستی حضرت کی بلا مخدومِ آلس و خط پیٹرِ خلاص و محبت یادگارِ اسلاف حضرتِ اللہ مولانا قاری محبت اجاز صاحب محطاری دامت برکات و پلکسیہ آپ فرمارہیں اللہ کریم ان مخلص علماء کا سایہ آلس و خط پر امتادِ قائم دائم فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے آلس و خط کو مستفیز فرمائے اللہ کریم ان حضرات علماء کا صدقہ آلس و خط کو حروج عطا حضرتِ غرمین ان حسنیوں کا ذکر کرنا ہے کہ جن کو بولنا تو در کنار جن کو سوچنا بھی عبادت ہے جن کا تصور جن کے متعلق سوچ جن کی ذات سے محبت کا کم از کم انام جنت ہے جن کی محبت جن کی مبندت اگر نصیب ہو جائے تو یہ بخشش کی زمانت بھی ہے یہ مغفرت کی خوشخبری بھی ہے اس لیے رب زورجلال نے قرآن مجید فرقان عمید میں اشارت فرمایا جس آیے مبارکہ کا کچھ حصہ فرما اللہ کی یہ شام نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے وعن تفیہم اس حال میں کہ اے حبیر آپ بھی ان میں موجود ہوں جو مختصر سے مفروم ہیں شانِ حضور یہ ہے کہ مشرقینِ مکہ ملک کے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور کہنے لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں مانتے اپنے رب سے کہو ہم پر عذاب نازل کریں توجہ ہے میرے بھائیم کہنے لگے مشرق کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں مانتے اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کریں اب روٹین یہ تھی اللہ رب زورجلال کہ سنت بمانہ طریقہ سابقہ ادوار میں یہ تھا کہ پیغمبر آتے اگر کون انہیں نہ مانتی تو کسی پر پتھروں کی بارش کسی کو طوفان لے گیا کئیوں کے چہرے بگڑ جاتے شکلیں تبدیل ہو جاتی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں کسی کے گناہ دروازے پہ لکھے جاتے ہیں کئیوں کے ماتھے پہ لکھے جاتے ہیں یہ سابقہ ادوار کی روٹین ہی تھی لیکن یہاں سرکار کے پاس مشرق آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں اپنے رب سے کہو کے عذاب نازل کرے انہوں نے مانگا نہیں تھا یہ مانگ رہے ہیں انہوں نے اس طرح چیلیج نہیں کیا تھا یہ مانگ رہے ہیں اس پر آیت نازل ہوئی فرمائے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ وَأَنْتَفِيهِمْ اے حبیب ہماری یہ شان ہی نہیں ہے مابوب ہمیں ججدی نہیں ہے مابوب ہمیں اے اعاد انسان اٹھاندی نہیں ہے یاد اللہ کس طرح وَأَنْتَفِيهِمْ مابوب ہم ان پر عذاب نازل کریں اس حال میں کہ آپ بھی ان میں موجود ہوں تو بھی ہم عذاب نازل کریں شاء اللہ اتنے بڑے بڑت اعمال اتنے بڑے بدفردار اتنی بغابت اتنی سرکشی یہ تیری بارگاہ سے خود سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں رب نے فرمایا مابوب مَا اِنَا دِيَامْ بَدْ اَحْمَالِيَا بَيْخَا یا تیرے حُسَفْ دِيَامْ لَجْفَالِيَا بَيْخَا فرمائے مَمَا کَانَ اللَّهُ ہماری یہ شان ہی نہیں ہے لِيُعَذِّبَهُمْ مابوب جب تک آپ ہیں ان پر عذاب نازل بولیے عذاب نازل عذاب نازل نہیں ہوگا اب توجہ کیجئے یعنی من حیث المجموع من حیث القوم جس طرح سابقہ امتوں پر کبھی پتھروں کی بارش شکلیں تبدیل ہو جاتی گناہ ماتھوں پہ لکھے جاتے اس امت کے لئے وہ حکم نہیں ہے وَجَعْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اس حال میں محبوب کہ آپ ان میں موجود ہیں یہی پہ ایک عقیدے کا رکھتہ لیجئے اگر صرف مدینہ چو بنا تو مدینہ آلِ محفوظ ہو بنا اگر صرف مدینہ میں ہوتے تو مدینہ والے محفوظ ہوتے معلوم ہوا وہ بھی محفوظ ہیں ہم بھی محفوظ ہیں فَتَ جَلَيْا سَوَانَهِ بِي مُسْتَفَادَ سَوَانَهِ بِي مُسْتَفَادَ اتنی نمحہ پاک انسان بھائی انت دوسروں پہ لینے ہونا اتنی زمان اللہ میں کر لئی آکنسان سَوَانَهِ بِي مُسْتَفَادَ ان پر عذاب نازل ہے عذاب نازل ہے عذاب نازل ہے اب یہی پہ نا علامہ ابن حضر مقی رحمد اللہ اللہ نے کمال کا جملہ لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے فرماتے ہیں فَأَنْتَفِيْهِمْ کے دو مِسْتَاق ہیں فَأَنْتَفِيْهِمْ کے دو مِسْتَاق ہیں حضور کون سے فرمایا ایک مِسْتَاق کا نام ہے محمد مصطفیٰ دوسرے مِسْتَاق کا نام ہے اولاد سجدہ زہرہ میں پھر بول رہا ہوں فرما ایک مِسْتَاق کا نام ہے ذاتِ مصطفیٰ دوسرے مِسْتَاق کا نام ہے اہلِ بیتِ مصطفیٰ مانے دو نکلے پہلے مِسْتَاق سے ایک مانا رب نے فرما محبوب جب تک آپ ہیں جب تک آپ ہیں اس وقت تک اس قوم پر من ہے سر قوم مجبور طور پر عذاب نازل ہے نہیں ہوں گا اور دوسرا محبوب یہ نکلا اولاد سجدہ مصطفیٰ یعنی فرما دلتا فرما محبوب تیری ذاتِ پجا کملی والے آ تیری نسل دا ہک بچائی جدتا سینے زمین تے موجود رہا محبوبہ ایسا تیرے بچیاں نہ صدقا اس قوم تے عذاب نازل نہیں کرنا محبوبہ ایسا تیرے بچائی محبوبہ ایسا تیری ناسل ایسا تیری ناسل یعنی فرما دلتا زمین پر ہے قدم زہرہ کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرہ کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرہ مل کے پڑھا کے لطف آجائے گا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرہ کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم ظہروں کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم ظہروں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم ظہروں کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم ظہروں اور ہزاروں کو ششے کرنی سمانے نے گرانے کی مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم ظہروں کے بچوں کا مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم ظہر علی والا بولے مجھے گرنے نہیں دیتا مجھے گرنے نہیں دیتا مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم ظہروں کے بچوں کا مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم ظہروں کے بچوں کا اور زمانے کا مجھے گرنے کی کوئی بھی اسے رسوان نہیں کرتا سکونت پا کہا جس در میں غم ظہروں کے بچوں کا سکونت پا کہا جس در میں غم ظہروں کے بچوں کا میری نسلوں پہل سے کرم ظہر یہ وہ خاندان ہے جس کا صدقہ ہماری نسلیں آباد ہیں ہماری شکلیں سلامت ہم سلامت یہ امت بجیلی ہے اس لیے اس خاندان کی محبت جسم پر نہیں روح پر فرض ہے سنئے حدیث پاک قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد کرمایا اَلْزِمُوا مَوَدَّتَنَا اَحْلَ الْبَیْتِ فرما میری اَحْلِ بَیْتِ کی محبت کو لازم بکڑو فرمایا فرمایا لازم کرلو اپنی ذات میں میری اَحْلِ بَیْتِ کی محبت محبت نہیں محبت حضور کیوں فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّهَ وَهُوَ يَوَدْتُنَا تَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاحَةِنَا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں ہمارے خاندان کی محبت محبت ہے حضور پھر فرمایا کہ قیامت جانے جنت جانے مُسْتَ مُقَدْتَر جانے اور اگلہ جملہ اگلہ جملہ فرمایا لَا يَنْفَأُ عَبَدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَا عَرِبَتِ حَقِ نَا اَوْقَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی بھی عمل اسے خصوص وقت فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کے دل میں ہماری اولاد کی محبت اور معرفت کا حق عطا نہیں کرے گا نہ اس کی نماز قبول نہ اس کا روضہ قبول نہ اس کا حج قبول نہ اس کی زکاة قبول ہر عمل اس وقت قبول ہوگا جب تک اس کے دل میں مصطفیٰ کی اہلِ بیت کی محبت ہوگی تو عمل قبول اگر نہیں ہے تو نہ نماز قبول نہ روضہ قبول نہ حج قبول نہ زکاة قبول اس لیے میرے کریم نبی کی ایک اور حدیث سنئے سبجھو کرمائیے سرکار نے اشارت کرمایا کالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حبی و حب و اہلِ بیتی فرما میری اور میری اہلِ بیت کی محبت و ناپِ عُوض فرما چھے مقامات پہ کام دے گی چھے مقامات پہ دفع دے گی حضور کون سے فرما مند الموت فرما موت عزت والی والقبر قبر ہی تھی عزتنا والحشر حشر میں عزت والحساب والکتاب والشرات والمیزان فرما اس ہر 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 مقام پہ اگر عزت چاہتے ہو تو میری اہلِ بیت سے محبت کرو محبت کرو گے دنیا بھی عزت آخر بھی عزت قبر بھی عزت اللہ جنب بھی عزت کے ساتھ عطا فرمائے گا اللہ اللہ یہ میں آلِ سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں اللہ یہ میں آلِ سنت کی آلِ سنت اے جی اے پیار نہیں کر دے انہ دے دل ایک آلِ بیت ہی محبت نہیں اللہ 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 سنت کی قسم ممبر تباہ کے میں قسم چاہتے کہہ رہے ہوں آلِ بیت کے ساتھ سچا پیار کرتا ہی سننی ہے سبحان اللہ اسے اپنے حقیدت پہ یقین نہیں ہے وہ اپنے مقدر پہ روئے سبحان اللہ ستین ہونا چاہیے کہ ہم سچے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس لیبل کی حدیث ہو ہے نا کہ نماز کی قبولیت کے لیے آلِ بیت کی محبت ضروری ہے روزے کی قبولیت کے لیے آلِ بیت کی محبت ضروری ہے آئیے اسی طرح ایک اور حدیث سناوں میں اسی لیبل کی حدیث ہے سبحان اللہ فرد علیکم حقب ابی پکری و عمر و عثمان و علی جن کما فردہ علیکم السلاطہ و سیامہ و زکاة من اب خضواہِ دم من ہوگا فرمایا لا صلاة لہو ولا حج لہو ولا زکاة لہو او کما کالا علیہ السلام سرکار نے ارشاد کرمایا جس طرح تم پر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حاج فرض ہے اسی طرح ابو بکر کا پیار فرض ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سحی کہتے تھے ایک طبقہ ہے جو محبت صحابہ کی آر لے کر اہلِ بیت سے دور کر رہا ہے دوسرا طبقہ ہے جو محبت اہلِ بیت کی آر لے کر حضور کے صحابہ سے دور کر رہا ہے سنیوو الحمدللہ اہلِ سنت اہلِ محبت اہلِ عقیدت اہلِ نصبت وہ اللہ نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا ہے ہم محبت صحابہ دل میں رکھ کر نعرہ لگاتے ہیں نعرہ ہے جریب شاہد رکھئے جو حضور کے صحابہ کی محبت کی آن لے کر حضور کی آن سے دور کرے وہ بھی لانتی یہ فتروں کا زمان ہے فتروں کا ماحول ہے عقیدے پہ کوئی کم برمائز نہیں عقیدہ ہم نے قبالیوں سے نہیں لینا تمہجو ہے میرے بھائیوں دی عقیدہ ڈھام ڈھام تو نہیں لینا عقیدہ اللہ لے قرآن کو محمد فرماد تو لینا ہے محبت صحابہ کی آڑ لے کر چو ظالم شزید کو رحمت اللہ علیہ وسلم کہنے والے شزید کو رحمت اللہ علیہ وسلم کہنے والے شزید کے حق میں جناب والا وہ ریلیاں نکالنے والے وہ بھی غلط اور ادھر محبت احل بیت کی آگ لے کر ابو بکر کی افضلیت پہ بات کرنے والے حضور کے کسی بھی شعابی پر کسی عابیت پہ بات کرنے والے وہ بھی غلط اللہ نے عقیدہ سچا سننے کو عطا فرمایا ہے کہ میرے کملی والے تا ہر یار بڑو سوڑا ہاں میرے کملی والے تا ہر یار سوڑا میرے کملی والے تا ہر یار سوڑا کون پہ بڑا سننی بنا بولے سننی بنا سننی خاموشنا بے جو جنابِ ہندرہ کے ابو بکر دلے کے کملی والے لے آخر سیاہ میں تک اللہ نے آرے سننگرو اے عزت اللہ فرمایئے اسی نعرے لانے آہ ہر صحابی نبی اُچھا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی نعرے اے قبی میرے کملی والے تا ہر یار بڑا سوڑا میرے کملی والے تا تا ہر یار میرے کملی والے تا ہر یار بڑا سوڑا حسن ایم دے نانا تا بڑا گھر بار پڑا سوڑا حسن ایم دے بابا ہر لال پڑا سوڑا سوڑا ہر میرے سوڑا 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 ہر سوڑا 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 Kris موسیقی 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 فرمایا فرمایا اے علی میں آپ پہ نہیں کیتا میں وہ نہیں کیتا ہے جس طرح امام الانبیاء نے فرمایا ہی حضور کس طرح فرمایا مدینہ دیا یلیا ہونا تیرا اللہ علیہ مصطفیٰ موڑے آگے جا کے جناب والا پھر دے لیا ہے و جننو مصطفیٰ رو جنہتے ماروے میں ابو پکر نے مصطفیٰ نے سنست خدا کی تھی صحابہ نے ادب سے کائی محبت اج صحابہ دے دامن چھوڑ کے ایک کڑا لاجے کے در صحابہ دے دارت کو ہدا کے احلے بیتنا سکا محبت اے احلے بیت ہورے بھول صحابہ محبت اے اہلے بیت ہورے صحابہ کرام نبوز اے نہیں کہ انہاں پیار کرنواستے نبی پاندے شہابہ نال بھول ضروری ہے صحابہ نال محبت فرض ہے نادیت پھنائیے تو ہم ان چھوٹے انہاں دنہ کے لیتنا ہی مستلی پولی ہیں ہمارا نوزمان سوچل میڈیو پہ وہ جی یہ ہو گیا جی وہ کی ہو گیا پھر اس نہیں ہوا اپنا آپ سوال اللہ تم لا بارس نہیں تیرے فارس کنا اے امام محمد رضا تیرے قائد کنا اے پیر بہر علی شاہ محبت اہلِ بیت کے لارے اندر جڑا پوزِ صحابہ تشک بھی پیدا کرے اس دو پاس جا کیوں؟ ایمان کا خطر ہے پیار کر اس خرانِ نال پیار فرض ہے خدا دی کا سفر فرض ہے ابھی بات فرما ہے سرکار نے اشارت فرمایا بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے پڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے اپنی اولاد سے پڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کرے اپنی اطرق سے پڑھ کر میری اطرق سے محبت نہ کرے آلِ خرنتِ نصیبتا بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جدو تک سہرانِ بجے نال پیار نہ کرے اللہ 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 اس وجہ تو صحابہ اکرام دی محبت عدد دن لیت اللہ کے اس گھرانِ نال پیار کرنا صبحان اللہ او محبت قابل قبول ہے ورنہ محبت قابل قبول نہیں ہے اس گھرانے دی محبت بھی او قابل قبول ہے دن دے اندر حضور سرکار کے صحابہ عدد ہوئے محبت ہوئے نصفت ہوئے احترام ہوئے اگر احترام نہیں ہے تو کوئی محبت قابل قبول ہے نہیں اللہ اکرام امام اعلی مقام تبلادت ہوئی سرکار پشریف لائے کے آئیں فرمایا زہرا اللہ لال لیتا ہے یہ یارس اللہ این سرکار نہیں ہے اللہ نام کہей حرم 겁ik اللہ اللہ حرم پل ہو واحسین اللہ اس کا نام حرب نہیں حسین ہے عدلی حدیث کا بیچیک اور حدیث اللہ وجہ مل دیں گے فرمائے ان اللہ فرمائے اللہ رب سوال جلال نے فرمائے اللہ رب سوال جلال نے انہ دومہ شہزادیاں دن نام جنت اپنی خیر سبحان اللہ اس کا نام ہر میں نہیں بلکہ حسین ہے فرمائے اللہ نے جنت میں ان دونوں شہزادوں کا نام اپنی غیرت کے پردوں میں چھپا کے رکھا یعنی فرما دیا جس طرح ان کی ذات بے مثال ہے اسی طرح ان کا نام بھی بے مثال ہے اگلی حدیث سنیے جناب والا ایک گھٹی دینے کے باری آئی دیکھئے نازمت دیکھئے گھٹی دینے کے باری آئی غرور نے اپنا لعاب عطا فرمایا وہ لعاب دان جو کروے کوئے میں جائے کونہ مٹھا ہو جائے سبحان اللہ عطا فرما دے ایک بار نہیں ایک بار نہیں متعدد بار حضور نے امام علی مقام کو اپنا مبارک لعاب عطا فرمایا بلکہ جب بھی موقع ملتا مجھے کہنے دیجئے لعاب مصطفیٰ امام علی مقام کو عطا ہوتا صرف لعاب برکت نہیں بلکہ حضور کا لعاب انہیں غزا کے دور پہ اتا دیا اللہ اللہ آج دار ختم نبوہ آج دار ختم نبوہ آج دار ختم نبوہ آج دار ختم نبوہ سبحان اللہ تیڑن دوویلا آیا تربیت دوویلا آیا تی اکتیار دو میلال عدیت سنو عدیت سنو دو میلال علی دے حضور دے نالن سیدہ پاک نالن سیدہ سیدہ تاہیرہ شرم و حیات ملکہ حیات شرم دیو مجموعہ پاکی دی جنہ دی اکھ کی ہٹ بھی کتری تو اللہ نے صدقہ اتارے جمانے والے انو حیات نصیب چاہیو سیدہ پاک نالے دو میں لاز علی دے حدیثوں کانا جتارے آنے بین ایدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں پشتی کر رہے ہیں بھرور بیٹ رہے ہیں کہ اتانت سنکار نے فرما حیہ حسن حیہ حسن شاباش حسن بیٹے شاباش سرکار نے داد عطا فرما دی سرکار نے داد عطا فرما دی امام حسن سرکار نے میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ بھئی ایم تک میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ آپ کو زائد جاری ہے اب تبجو مجھے دے خوشتی ہو رہی ہے پہنے یدے رسول اللہ پہنے یدے اربی میں کہتے ہیں سامنے یاد ہاتھ کو کہتے ہیں یعنی ہاتھوں کے سامنے خوشتی ہو رہی ہے خوشتی ہو رہی ہے خوشتی ہو رہی ہے خوشتی ہو رہی ہے سمان اللہ خوشتی ہو رہی ہے سرکار سرکار نے اتانے پر میں حیاء حسن حیاء حسن شہباز حسن بطر شہباز امام حسن نے فرکار نے دعا دکا فرمائی سیدہ پاک نے آج کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بطے حسن کے جاد بھی حسن مل رہی ہے بطے حسن ختم ہو جائے گی حدیث ختم ہو جائے گی آپ رہ جائیں سباب سے حدیث ختم ہو جائے گی آپ سباب سے رہ جائیں عرض کی تھی حدود بطے حسن دعا دوی حسن مل رہی ہے سرکار نے فرما زہرہ پہل میں نہیں کی تھی حسن نداد میں دے رہی ہے تو حسین نداد جبریل دے رہی ہے وہ جنہیں نے کھیٹن تھی عظمت تھی اے عالم سباب اللہ 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 انہوں نے بقار بلا اور کرامت اس میں آردہ آلن کے ہوگا ایک اور حدیث سنامت باتا ہے حضورت کے سامنے دوں گے شہزادے بیٹھے فرما فاخرت جنت حال اللہ بھائی آتے ہوگا ہے میری گاڑی کیاڑی کیاڑی سیرم پہ رہا تھا ابھی موٹر وے پہ اور نقصان ہوا ہے اس حوالے سے میں ڈسٹرڈ رہا تھا میں تھوڑا ڈسٹرڈ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ غفران محمد اسکالوی صاحب نے علامہ عجاز صاحب بڑی تعریف کیا ماشاءاللہ بڑی مبتہ اللہ میں دستان بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ پریشانی تھے نہیں پھر اس نیجے تنہاں کہو نہ جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانہ تیرا اللہ اللہ حضور نے فرمایا این دیکھئے ہیں فرمایا فخرت الجنت عللنا فرمایا جنت کے دوزخ تقابس مقابلہ ہویا مفاخرہ ہویا کہ قالت الجنت جنت آکے این دوزخ میں تیرے تو بہتر ہے قالت اللہ دوزخ بولی لا بل این خیروں میں نہیں بلکہ میں تیرے تو بہتر ہے دوزخ نے آکے 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 جنت بولی لے ماں تو کی نہیں بہتر میرے تو اس آکے میرے اندر رب دے بڑے بڑے دشمن ہو ساتھ میں اونا تو رب دی دشمنی دے بدلے لیسا تو میں نے اس کا زبان ہے رب دی جنت خاموش ہوئی فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَى الْجَنَّتِ اللہ نے بہی نازل فرمائی جنت اللہ فرمائے جنت پریشان نہ ہو لا تخزائی حدیث اللہ سے لا تخزائی پریشان نہ ہو شاملہ اے توزخ مان کر رہی ہے تیرے دشمنہ تُو بدلے لیسا کہ میں کس کو بدلے لیسا ہوں اس روط مانے رب فرمایاتا نو مان چاہی دے گال کارے پریشان کیوں نہیں ہے فرمائے لا تخزائی پریشان ہمار دی لو نہیں جا اصدنو تیرہ مان عطا کرنیا مالک میرا تیرہ مانے فرمائے اللہ اُزَجِنَجْنَا رُتْنے کے بِلْحَسَنِ قَلْحُسَيْن فرمائے علید دومِ لار اصد تیرہ مان بنا چھوڑے سلطانِ کربلا کو ہماراں سلام ہو سلطانِ کربلا کو ہماراں سلام ہو جانانِ مستقی کو ہماراں سلام ہو چانانِ مستقی نشاہ شبار جانے در اقید اندرانا اندر جانے کسی آواز قبول ہو جائے سلسلانے کربلا تو حوالا صلاحو جانانے مصطفیٰ تو حوالا صلاحو جانانے مصطفیٰ اکبر سے نوجوان بھی قربان ہو گئے ہم شکل مصطفیٰ کو حوالا صلاحو ہم شکل مصطفیٰ کو حوالا صلاحو اکبر سے نوجوان بھی قربان ہو گئے ہم شکل مصطفیٰ کو حوالا صلاحو ہم شکل مصطفیٰ کو حوالا مصطفیٰ 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 کو حوالا کو حوالا صلاحو ہم شکل مصطفیٰ کو حوالا کو حوالا صلاحو کو حوالا سلطانِ کربلا کو حوالا کو حوالا اَلْحَدُ تُولَ فَنْمُنَا سُتِکَرْ قُرْآن حُسِنْ دے حَق بِجِهِ شیطان یزید دے حَق بِجِ سَئید رحمان حُسِنْ حَق بِجِهِ مُونَا زبان نا حَق نا خَس حَق بِجِهِ کائنات دا ہر ہی میں خیرت من انسان حُسِنْ حَق بِجِهِ سلطانِ کربلا تو حَمَارا سلام سلطانِ کربلا تو حَمَارا جو 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 جا پھلتانے گر پر آرہا کو ہمارا سلام ہو چانانے مصطفیٰ کو ہمارا چانانے مصطفیٰ کو ہمارا ہاں ہاں چانانے مصطفیٰ مدینہ دیگلی حضور مسجد نبنی تمہارا ہے بار تشریف رہ کے آئے دو میں زہرہ دلال بچیاں نال پچپندہ دمانہ کھیڑ رہے ہیں سارے بچے مدینہ میں نال کھیڑ رہے ہیں ہکی بچائے کھیڑ گا نہیں پر پہ جیڑے پاسے حسین ویمن قدمہ دے نال لگی ہوئی مٹی چاہ کے چھپ لے بے اکھیاں میرا لے بے میرے سرکار بے گھرینے مولا علی نال چنابے بلال حضور بے گھرینے اوہ بچہ حسین دے قدمہ والی مٹی چاریہ چھپ لے آئے حرمایا پیلال چیلے پار حرمایا پیلال اس بچے کو بھلا کے لیا بچہ بھلایا گیا قریب آیا ہے میرا سرکار بھلایا بیٹا ہر کڑی کھیڑ رہے آئے تو کیوں میں کھیڑ رہا تیری اپنی کھیڑے اور نکھے نکھے ہتھ دوڑ کے حج کر رہے یا رسول اللہ کم لی بھلا لیا میں جس پہ لے کروں آیا میری اپنا میں نوں آکھے آئی اترا اگر کھیڑ دے کر تیری ٹین دے کر علی نالوں میں اوہ نالوں اپنے جیان نہیں سمجھنا تو کھیڑے نہیں اگر اتنی موقع ملے اوہ کھیڑ دے رہے بھلا تو نالے قدم چھوڑا رہے اب آج کم زور آلی ہے بیمار آلی نہیں شیرار بھوچ اوہ نکہ بچا اوہ نور تیمار گاہ دے کر عرض کردائے کم لی بھلایا میں نوں ہور پتا کوئی نہیں میری نمہ میں نوں آکھے آئی پھترا اوہ کھیڑے دے رہے بھنیا تو وہ نہ دے قدم چھوڑا رہ جانی اوہ نا دے علی نال پیار کرڑ والے آہ ایمہ میں ہری مکام دے نا دے دھر بھرڑ والے آہ نا دے دھر بھرڑ والے آہ اکبر دے مابید ذکر دی نا دے رچان والے آہ جس کے اس مسجد نے کھن کی تھی ہے حضور میں جائے نبیلہ کاندار ختم نبو پتہ کاندار برنیل یا دروفہ والا مازال کے قادر والا برنیل یا دروفہ والا نا دے مستقا برنے کے مستقا پر بھرمایہ ہوترا ایک بہر فیر گول جے آگے آئی اس بچے نے اپنی گل دہ رائی ہے جس میں سمجھو جس میرے گل دہ رائی ہے حضور میں دھنیا اس بچے کی گودلی بماندبچی ایک یال دھنے کے حضور میں ان رحمت والیاں وہاں کھولیاں حضور میں اپنے کے دلعہ بلے گورے گورے ہر کھانا اب حسین مچائے سینے نال لائے سینے نال لائے اعلان فرمایا جہابہ سننا ہو جے پچھاؤ میرا حسین حضار پیار کردائے میں مصطفآ سامن پڑھ دا ایوی جندگی اس کی احماد جندگی کیوں کینا میری آر لار پیار کردائے اس کو دو گختی آگے تیرا آزد دل میں مرائے تکمیر مرائے رسالہ مرائے حیدری خاندیات خاندیات اکدی تھندک دلدہ چین یا حسین یا حسین اکدی تھندک دلدہ چین یا حسین یا حسین قبلہ جیڑا پچھا پچھ پندے آلم دے ہمدر حلید چچار پیار کرے اے او خاندار اے او حسین قبلہ او خاندار اے او حسین قبلہ ہر مرحلے پہ میرے امام عرض کرتے میں اللہ میرا زیادہ دوز آزی ہونا جنہا سات محرم بلے کے دس محرم تک پانی دا مدرہ بنا شادرت ہو سونی مسلمانوں میرے امام پانی دے محتاج نہیں 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 تائی دے اصاں سننی آنکھ لیا اے صدرہ رکھ رکھ رکھائے اس کی خرانے رو مگتا نہ بنا بلکہ شاہ آس توہوس ہے پادشاہ آس توہوس ہے دینہ توہوس ہے دین بنا آس توہوس ہے کم لے را امام پانی دے محتاج نہیں امام پانی دے محتاج نہیں آئی کم لے آنکھ لئے آپ پانی دے محتاج نہیں امام پانی دے محتاج نہیں سردارا ہے سردارا ہے سردارا ہے سردارا ہے سردارا ہے اجلے تحقیق آگ دارے ختم نبو ہے زندہ آوار آگ دارے ختم ربو ہے زندہ آوار پانی نہ چھوڑا ہے پانی مگے آگ بھلو پانی مگے آگ بلکہ ہی قریب آئے کے اندر میرے امام دیئے کرامتہ دکھر آئے کہ میرے امام نے ان پیر مہرے کربلا دی زمین پانی نکلے آئے لیکن امام نے قبول نہیں فرمائے یہ وہ سردار دنیا دا ہر بندہ پانی پیرے تیرے تیرا بھی اتنی ناراض کی ناولو بھی لا تیرا اتھے بھی پیاس اتھے بھی پیاس کہ زہرہ دلال نے دل جو آنک لیے دعا منگیے اللہ اس میں نکل پیاس کا مینہ دیتے مولا اس نکل پیاس کا مار اسے اپنے کھوڑے تھے کھوڑا پھل کے پیر اڑے اس کا کافر امام اپنے حضر مکی رحمت اللہ علیہ سوائے کے مورکہ لپدے میں پیار اڑیس لکاپ دے اندر جناب والا کھسٹ کھسٹ کے کھوڑے میں پھیر پھیر کے مارے دھروک دھروک کے مارے میدان کربلا دے اندر اسے دھروک اپنی اموزہ دے سامنے الاتش الاتش کر دیا مر کے آئے توانی دا خود نصیب نہیں ہو اے او سبانتے ہائے ہائے بولو با میلا ماتم کوئی کی نا شکا نا سبری بے سبری نا شکیدہ چملہ نہیں پائی میں آگ دیا میرے سمین و جوان خیال کی تا کر اس کھرانے نور پیار ضرور کر لیکن انہیں پیار دیار دے اندر کسے خیر کول نا جا کسے خیر کول نا جا کسے خیر کول نا جا وجہے میرے امام دوں مقتہ بنا بن محتاج بنا بن اونا کول نا جا پاکے اونا کول میں لنجرے اگرے حسین کی سردار حسین دا سارا خاندان سردار مرحبہ تحقیم مرحبہ تحقیم مرحبہ تحقیم مرحبہ تحقیم مرحبہ تحقیم تینیات میرے امیر تیرے اقابری اندی مہدن زائے ہو گئی ہے تیرے مدرگا دیا ہوا ترم دیا لے شاد رکھ کسے ہدھو تے نوے مرحبہ جناب والا ایک دیسے اونا دے کلام سننا بھی تیرے واسطے حرام پڑنا بھی تیرے واسطے حرام تُو آپنے بذرگا کلام پڑ تیرے بذرگا لکھے تُو ہے اینِ نور سب کھرانا نور کا تُو ہے لینے نور دے رو سب کھرانا نور کا تیری نصر پاک میں ہے سب کھرانا نور کا میرا کھول نا جا کیوں وہ امام نوں مغتہ بنا کے پیش کر دے تو حسین مغتہ اے مغتہ دہ دھرانا خدا دی قسمیوں سردارہ دھرانے ترے جن دے بکتے پیاس کے باوجود بھول آئے نہ علید الال نے اس آلہ کی تی خانی نہیں مولے اللہ سب کھولا اور آگر آخری رہا تھے مجھے خیمہ دے قریب قرآن دے تلاوت دی آوازنگی دین مصطفیٰ کی جدا نہیں ہوئے میرے ایمان میرے ناظرمان کتنی آسانی نانت ہے اس دین کا کلوار جاتھ ہوئے جیسا کہاں سے ہم سہنی نہیں قرآن مصطفیٰ صرف تم نے قسمت آمن واسطے استعمال کرنے صرف ایک من پر سیکنڈ ایسے سوچو کہ ایسا قرآن کدون کھول آئے اپنے آپ کو پوچھو ایسا قرآن کدون کھول آئے تیسا موبائل آخری بار کدون کھول آئے آخری بار ہم نے قرآن کب کھولا تھا اور آخری بار ہم نے موبائل کب کھول آئے نماز ہکری پڑھنی ہم سہنی ہیں بڑے چھوٹی تمیز کوئی نہیں ہم سہنی ہیں حسینی ہیں حسینی ہیں حسینی ہیں کچھے رشتے کا احترام نہیں ہم حسینی ہیں نشے کرنے ہیں عوارہ گردیاں کرنی ہیں مدکداری پہ شرمی کرنی ہیں ہیں حسینی ہیں میرے بھائی حسینیت اس کا نام نہیں ہے کہ صرف ہم نے نعرہ مار دیا تو حق ادا ہو گیا نہیں کردار حسینیت والے اپنانے پڑیں گے ان کا کردار کیا تھا آخری رات شکیل تھا کہ کل شادتے ہونی ہیں کوئی وسیعت نہیں کوئی اپنے مادلی لسٹ کیا نہیں بلکہ گزری منا منا کے خدا رات آخری گزری منا منا کے خدا بلکہ رات آخری خالق دین سبھنے کی سنا رات آخری ملیوں اجازت ملیوں بھی جتاں ملیوں بھی منا کوئی اپنی کی دین عجب بھولا وفا لات آخری کی دین عجب بھولا وفا لات آخری کو جو دنیا تکیر باستے کچھ خاص کہ لئی باستے کچھ خاص کہ لات آخری اس انداز دین در رات خدری آ گئے دس محرم ہو گئے شہاد انہا للاہ فا انہا علیہ راجعون میرے امام نے صدرہ عدا کی آخری جن اجازت کربلا کے بعد کافلہ آرے سن نیزے یا دس وار بہت جو ہے میرے بھائی اچھا مول در سبحان اللہ سن نیزے یا دس وار کافلہ عجیب امام سجاد ہتھ کھڑیاں لگی ہوئیں پیرہ دے اندر بیڑیاں عجیب انداز دین آر کافلہ جارے حکمائی آئیے یزیدی لشکریاں کون پوچھ دیئے لشکر بارے ہو تو ہاتھے اندر کوئی حکیم ہوئے آ طبیب ہوئے آ میرا پتر بیمارے علاج کر چھوڑے آ یزیدیاں نے عزراہ ملاق امام سجادہ اشارہ کر کے آکھے آ جنا پچھے پچھے آرے حکیمے طبیبے اس کول چھوڑی جاؤ تیرے پتر دا علاج ہو جائے گا مائی آئیے آر کے امام سجادتے چیرے اروے کے اخلیے نورانی چیرے والے آ سونے مکھرے والے آ اوہ کہہ رہے میں تو حکیمے طبیبے میرے پتر دا علاج کار چھوڑ سے تیرے چیرے دا مور دست آئے کہ میرے پتر دا علاج تائے کھرائے امام سجاد فرمایا مائی چاہ چلی جاؤ میں حکیم کوئی نہ او نمازات کی تیئے میں نے دیتا ہے تا میں دیتا نے جناب بارا مائی نے اسرار کی تائے بلاخر سجدوں تجیبوں تاہروں عالموں عابدوں مولا علیؑ علیؑ شخص علیؑ سجدوں سے نمزلہ ملنا ہے علیؑ فرما سجاد جاؤ چلے جاؤ کہ ترکے آگئی ہے سبار کر چھوڑے آسی عد کی تہور میں حکیم نہ طبیب نہ میں ایلاج کیجھ کر آگا سجدہ فرمایا فرمایا سجاد تُو جنا جاؤ ایلاج جانے تو آ جانے شبا جانے پہ مدینے والا مصطفیہ میرے امام ترپینے جناب والا مائی نال جا رہی ہے تو تُو بچہ ہوتا آ رہے ہیں بچہ ہوتا آ رہے ہیں بچہ ہوتا آ رہے ہیں آڑ کے آنکھ میں مائی تُو کی دے پھائی پھر پیئے تیرہ پھتر پھوٹ ہو گیا ہے جناب والا مائی روکے آنکھ دیئے نورانی چیرے والے مدرگ آپ واپس تشریف لے جاؤ میرا اپنا نصیب میری اپنی کی زمن امام سجاد فرمایا مائی یا تُو نا آئی ہو میں ہا یا تُو نا آئی ہو میں ہا یا عصاص ازمان تُرے ہو نہ ہا تُو بھی آ گئی سوال بھی کر تھوڑے آئی عصاص بھی تُر پہ شاہ علی طرح تُرے نہ ہا گھر پہ بس اَسَس کوئی نہیں ہائی نہ حضور میرا پتر فوت ہو گیا ہے مریض مر گیا ہے آپ نے جلال اس فرمایا مائی دنیا دے حقیق زدہ مریضہ دا علاج کرنے عصاص علی فالیا عصاص بھویا نبیہ عصاص بھویا نبیہ عصاص بھویا نبیہ عصاص بھویا نبیہ موسیقی موسیقی اقیم رکھے یاد رکھو نوجوانوں ایک بار فیر عرض کرا حضور دی ہر نسبت دہایا کرنے حضور دی صحابہ بے مثال حضور دی آل بے مثال حضور دی ہر نسبت بے مثال اللہ رب ذو الجلال اسے عقیدت زندہ رکھے اسے عقیدت اللہ مہت عطا فرماوے حضرت قبلہ علامہ اجاز صاحب اللہ محبتہ سلامت رکھے قبلہ شادی اللہ کریم حابدہ سایہ سلامت رکھے اللہ کریم میری حاضری قبول فرماوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب المغال